ایک آسان سی سکن کے روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فالو کر لیں گے تو آپ کا ڈرائی سکن کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا ہمارے چینل نے تھوڑے سے ٹائم میں فرسٹ ہنڈر سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ہماری یوٹیو فیملی دن بڑھتی جا رہی ہے سٹارٹ میں چینل کرو کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اب ہم نے تھاؤزنڈ سبسکرائبرز کی طرف جانا ہے پہلے اس کے بعد فیوچر گولز کی طرف جائیں گے اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور لائک بھی کریں اگر آپ بغیر لائک اور سبسکرائب کیے جائیں گے تو ہمیں موٹیویشن کیسے ملے گی ہم بہتر سے بہتر کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو بھی میرا مشورہ ہے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اچھی نیت رہ کر جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اب بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو سال کا بیسٹ ویڈر ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا فیوریٹ ویڈر ویڈر ہوتا ہے لیکن ویڈر اپنے ساتھ کچھ چیلنجز بھی لے کر آتا ہے ویڈر کا جو اٹموسفیر ہوتا ہے جو ہوا ہوتی ہے سردیوں کی وہ زیادہ ڈرائی ہوتی ہے ہوا میں مویشٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے آج آپ کو آسان سی سکن کیر روٹین بتاؤں گا جس کو فالو کر کے آپ ڈرائی سکن کی پرابلوں کو اوورکم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سکن کے ڈرائی ہونے کے ڈی میرٹس کیا ہیں ڈرائی سکن میں انوائرمنٹل فیکٹر سے پروٹیکٹ کرنے کی اپیلیٹی کم ہوتی ہے سکن ڈل ہو جاتی ہے کریکس آ جاتے ہیں سکن میں سکن کھچی کھچی سے رہتی ہے ہائیڈریشن کی کمی ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی بھی سکن کیر پروڈکٹ یوز کرتے ہیں وہ آپ کو پراپر فائدہ نہیں دے پاتی اگر اس میں مویشٹ کم ہو اب بڑھتے ہیں اپنی سکن کیر روٹین کے سٹیپس کی طرف یہ ٹوٹل چار سے پانچ آسان سے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنی سکن میں شائن ایڈ کر سکتے ہیں فرسٹ سٹیپ ہے کلینزنگ کلینزنگ آپ کے فیس سے ڈرڈ پولیوشن اور ڈیٹ سیلز کو ہٹا دیتی ہے کلینزنگ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے فیس کے لیے کیونکہ آپ کوئی بھی سکن کیر پروڈکٹ یوز کر لیں بغیر فیس کلینزنگ کے وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی چاہے وہ کتنی ہی اچھی اور مہنگی پروڈکٹ کیوں نہ ہو آپ کسی بھی اچھے کلینزر یا فیس واش کے ساتھ کلینزنگ کر سکتے ہیں پورٹس فیس واش کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے آئی بڈن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی پروڈکٹس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہیں گے سیکنڈ سٹیپ ہے ٹونر پروپرلی فیس کلینزنگ کے بعد آپ نے جو پہلی چیز فیس پر اپلائی کر دی ہیں وہ ہے ٹونر ٹونر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فیس واش کرنے سے آپ کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں ٹونر ان کو ٹائٹن اپ کرتا ہے اور آپ کے سکن کے پی اچ لیول کو بیلنس کرتا ہے ٹونر کا ایک حیک آپ کو بتا دیتا ہوں جو روز وارٹر ہوتا ہے وہ بیسٹ ٹونر ہوتا ہے آپ کو مہنگے ٹونر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے روز وارٹر بھی ایز اٹونر یوز کر سکتے ہیں تھرڈ سٹیپ ہے سیرم سیرم ایک آپشنل سٹیپ ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں مارکٹ میں سیرم کے کافی سارے آپشنز اویلیبل ہیں فیس سیرم کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے لیے فورت سٹیپ ہے موائسچرائزر موائسچرائزر سکن کیئر کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم بہت سارا پانی پی کر سکن کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں لیکن سردیوں میں پھر بھی ضرورت بوری رہی ہوتی اس لیے سردیوں میں سکن کو موائسچر رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا موائسچرائزر استعمال کریں مارکٹ میں کافی سارے موائسچرائزر اویلیبل ہیں آپ نے کوئی سا بھی موائسچرائزر نہیں لے لینا بلکہ اپنی سکن ٹائپ کے مطابق لینا ہے اس سے نیکس ویڈیو میں آپ کو بیسٹ افورڈیبل موائسچرائزر کے بارے میں بیٹیل بتائیں گے اب پانچوہ اور لاسٹ ٹیپ ہے سن بلوک یا سن سکرین اگر آپ باہر جاتے ہیں تو سن سکرین بھی استعمال کرنا بہت ضروری ہے یہ سوڈج کی یو وی اے اور یو وی بی ریس سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور سن ٹین بھی ہٹاتا ہے کافی ساری ڈے کریمز میں بھی سن پروٹیکشن کی ابیلیٹی ہوتی ہے تھوڑی سی مقدار میں ایس بی ایف موجود ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ مورننگ کی سکن کے روٹین تھی ایزی تو فالو ہے اس روٹین کو آپ آسانی سے فالو کر کے ڈرائی سکن کے پرابلم کو اوورکم کر سکتے ہیں نائٹ کی روٹین میں آپ کے فرس تین سٹیپ اسی طرح سے رہیں گے نمبر وان کلینسنگ نمبر دو ٹونر نمبر تری سیرم اور نمبر فور پر آپ کو اس اچھا موائسرائزر استعمال کر لیں یا اگر نائٹ کریم یوز کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں سٹیپ فائف کو آپ نے سکپ کر دینا ہے رات کے وقت سن سکرین کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈیلی کی سکن کے روٹین تھی اگر آپ ویکلی اور منتلی سکن کے روٹین جاننا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت جلد لے کر آئیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہوگی ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ